آج کل ہر طرف وکسیت بھارت سنکلپ یاترہ کی چرچائے ہیں عام آدمی تک سرکاری یوزناؤں کی جانکاری پہنچانا اور سرکار دوارہ شروع کی گئی جن کلیانکاری یوزناؤں کا فائدہ عام ناغری اٹھاس کے انہی باتوں کو جنتا کے بیچ جا کر سرکار گاؤں گاؤں پہنچ رہی ہے اسی کڑی میں جلاحسار حلقہ اکلانہ کے گاؤں سندلانہ میں وکسیت بھارت سنکلپ یاترہ کاری کرم کا آیوزن کیا گیا اس کاری کرم میں بھاجپا کی ورشت نیتری سیما گیوپور بطور مکھے اتیتھی پہنچی وہیں ایش ڈی ایم بروالہ نے بھی لوگوں کی سمسیہوں کو سنا گاؤں سندلانہ کے سرپنچ اسور سنگھ کی دیکھ ریک میں سارا کاری کرم آیوزیت ہوا اور بھاجپا سرکار دوارہ شروع کی گئی جن کلیانکاری یوزناؤں کی جانکاری دیتے ہوئے سیما گیوپور نے کہا سرکار میں یہ پہلا پریاس ہے کہ سرکار کے سبی ادھکاری سبی ویبھاک آپ کے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کی سمسیہوں کا موقع پر میگار کر رہے ہیں اس کے دو ہی تارے ہیں ایک تو جو بھارت سرکار اور بھاریانہ سرکار کی ہماری جن سبیدھائی کلیانکاری کے سبیدھائی میں وہ ہر دھر تک پہنچے ہر انتی جگدی تک پہنچے اور سب جرورت دن ہے وہ اس کا لاب اٹھا جائے چھوٹی چھوٹی ہماری کمیار ہیں جیسے فیملی آئیٹی میں کامیرہ سا پیٹھی میں آپ کی جو بھی فیملی آئیٹی کی دکھتے ہیں ان کو بھول کر رہے ہیں جیسے اب فیملی آئیٹی بننے سے کئی بار اگر ہم نے فیملی آئیٹی میں انسا آگے رکھ لیا لیکن آپ کے لوگ یہ چیز سوچکے کہ فیملی آئیٹی بننے سے ہر ایٹی کی انکم سرکار کو پتا دیں پہلے پیلے کار بنتے تھے لگا جاتے تھے سرکر میں آگے کی دکھیا آپ کے پہنے ایک سونا بیٹھ کے بنا کے سدید آتے تھا اور ہمارے کو یہ اُنہا نرد پتا کہ ہمیں جنور بیٹھتی تھا میری تپنینی اور سرپنس کے گرامیٹ کے بنا دیں کہ آپ نے جس تک دار دیں گرامیٹ کے بنا دیں لیکن اب فیملی آئیٹی بننے سے یہ سب جتے دور ہو گئی ہیں اور سب کی جس کی ایک لاکھ اسی ہزار سے انکم سالانا کم ہے اس کے سب چپیلے کار بن گئے ہیں اور جو ہچاس ہزار سے کم آتی ہیں اس کے گلابی کار تو اس کے لئے سروے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فیملی آئیٹی سے یہ سکتہ کی پیاتی پوری ہو رہی ہے اسی طرح جس کو بیلے کارڈ والوں کو سوڑھائیں دینی ہے اور میں اب سرکار میں آیوشمن کارڈ بنائی تھا پہلے کسی گری پیپٹی کے بھر میں کوئی ہاری بیماری آیا جاتی تھی تو وہ یہ سوچ کر رہا میں کس کی مدر بھولی کیونکہ ایسا ملکے میں رشتہ زیادہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ تو کیسے مان جنا لیا لیکن جن ہسپیٹروں میں آپ کو بھوسنے نہیں دیکھتے ان ہسپیٹروں میں آپ کا پانچ لاکھ کا علاج مفت ہوتا ہے مطلب سرکار کے کچھ پر ہوتا ہے پھر غریانہ سرکار نے آپ لوگوں کے لئے اور سمیدہ کر دی کہ تین لاکھ کا جس کے انکم ہے ان کے چھرائیو کارڈ بنائی تو اس میں جو گریب آنی ہے جو ضرورت مندر اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے ان کو ادھر ادھر یا رشتہ داروں میں یا کسی کے آنے ہاتھ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اچانک کوئی ایسی ضرورت مر جائے تو اس کے لئے بھٹی ہو جاتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے پھر پینشن جی سویدہ ادھار کارڈ بننے سے فیملی آئیٹی بننے سے جس دن آپ کی ساتھ سال کی ہمار پوری ہو گئے نا آپ کے پاس ادھاری کا خود بھونا جاتا ہے کہ آپ ساتھ سال کے ہو گئے بتاؤ آپ کی پینشن بنوانی ہے آپ کے سائن کروانے ہیں آپ کے گھر آکے سائن کروانے ہیں آپ کی گھر پہتھے آپ کی پینشن بنوانی ہے اس سے اچھی سرکار کوئی ہو سکتی کسان سے مان نہیں دی دی اور اگر کسانوں کو کسی میں بھیما دیا آپ سب چانتے ہیں کہ منورڈلا کی سرکار نہیں اور اگر کسانوں کے بارے میں سوچا ہے تو آدھرنی ہے پردھان مانگری شیر نرے نروہ ہو گیا آج کسی کو خسر خراب ہونے پہ ادھار ادھار دکھتے نہیں کھانے پڑتے سب کو بیمار سے سمسار جس کی بھی جتنی خسر خراب ہوتے ہیں جتنا نقصان ہوتا ہے اس کا موقع پر اتنا بیمار خمو جاتا ہے کسانوں کو بھاجپا سرکار کی یوزناؤں کے بارے میں جانکاری دینے کے بعد سرکاری ویبھاگوں دوارہ گاؤں کی سمسچیاں کا موقع پر سمادھان کرنے کے لیے لگائے گئے بوثو کا سیما گیویپور نے اولوکن کیا اس اوسر پر آدھار کارڈ میں رہیت روٹیاں بودھا پاپینشن سے سمبندیت سمسچیاں سہیت ساری سمسچیاں کا موقع پر ہی سمادھان کیا گیا اس دوران گرامینوں نے گاؤں میں موجود انیہ سمسچیاں کو دور کرنے کے لیے سیما گیویپور کو لکھت میں اپنی مانگے بھی سوپی سیما گیویپور نے گرامینوں کی سمسچیاں کا سمادھان کروانے کا پورا آسواسن دیا اس کاریہ کرم کو گاؤں سندلانہ کے سرپنچ ایسفر سنگھ نے بہت ہی اچھی طرح سے پکتہ انتجاموں کے ساتھ سفل بنایا